موسیقی میری طرف سے توقیر ٹی وی دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم محترم ناظرین آج ہم آپ کو لے جانے والے ہیں جائنہ کی ایک ایسے صوبے اور جزیرے کی سیر پر اسے اپنے سالی علاقوں اور خوبصورت سال سمندرگی زندگی کی وجہ سے جانا جاتا ہے اسے خوبصورت رتیلے سالوں کرسل ساب پانیوں اور مرجان چٹانوں کی سرزمین کہا جاتا ہے یہ چائنہ میں سب سے زیادہ نسلی لحاظ سے متنوع علاقہ بھی ہے اسی علاقے کو اپنے خوبصورت ترین لوگوں پھلوں جیسے کہ اناناس ناریل اور عام کی پیداوار کیلئے جانا جاتا ہے یہاں سیاحت عروج پر ہے یہی وجہ ہے کہ لاکھوں سیاہ ہر سال اس علاقے کا دورہ کرتے ہیں اسے اپنے خوبصورت مذہدات اور دلچسپ پکوانوں کے لئے بھی جانا جاتا ہے جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں چین کے ایک صوبے اور جزیرے ہنان کی آج ہم آپ کو ہنان کے بارے میں دلچسپ اور عجیب و غریب معلومات فرام کریں گے جو آج سے پہلے یقینی طور پر آپ بالکل نہیں جانتے ہوں گے لیکن مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبی سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے یہ ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتا دیجئے گا آپ کا تعلق دنیا کے کون سے کنٹری سے ہے دوستو ہنان ایک صوبہ ہے جو چین کے جنوبی حصے میں واقع ہے یہ چین کا سب سے چھوٹا اور جنوبی صوبہ ہے اس کو اپنی آبو ہوا اور خوبصورت سالوں کی وجہ سے چائنہ میں ہوائی کے نام سے جانا جاتا ہے ہنان کا دلال حکومت ہائیکو ہے جو جزیرے کے شمالی سال پر واقع ہے ہنان جزیرہ صوبہ کا مرکزی جزیرہ ہے اور بہیرہ جنوبی چین کا سب سے بڑا جزیرہ بھی ہے ہنان کی عبادی کی بات کی جائے تو یہاں نو ملین سے زائد افراد آباد ہیں ہنان چین کا وہ وہاں صوبہ ہے جو مکمل طور پر ٹروپیکل آبو ہوا رکھتا ہے ہنان کی نسلی ساکت متنو ہے جس میں ہان چینی اکثریت میں آباد ہیں اور لی اور ماؤ جیسی نسلی اقلیتیں بھی یہاں دیکھنے کو ملتی ہیں ہنان اپنے خوبصورت سفید رتیل سالوں کرسٹل ساب پانیوں اور مرجان کی چٹانوں کے لیے جانا جاتا ہے ثانیاں یہاں ہنان کا ایک شہر ہے جو مشہور سیاحتی مقام ہے یہ اپنے شاندار سالوں لگی ریزورٹس اور گرم ہوا کے لیے جانا جاتا ہے ہنان کئی قومی پارکوں اور پیترت کے زخائر کا گھر بھی ہے جن میں یہ انودہ رین فوریسٹ کلچرل ٹوریزم زون اور دیگر شامل ہیں ہنان میں ایک مونسون آبو ہوا بھی ہے جس کی خصوصیت سال بر گرم اور مرتوب موسم ہوتا ہے ہنان میں سب سے اونچی چوٹی بوزی ماؤنٹین ہے جو اٹھرہ سو چالیس میٹر کی بلندی پر واقع ہے سیاحت کی وجہ سے ہنان کو اکثر مشرقی ہوائی بھی کہا جاتا ہے ہنان اپنے پھلوں جیسے کی اناناس ناریل اور آم کی پیداوار کے لیے جانا جاتا ہے دوستو ہنان میں سال بر لاکھوں سیاحت سیاحت کی گرس سے آتی ہیں یہی وجہ ہے یہاں سیاحت کی سنت بہت زیادہ عروج پر ہے ہنان کا اپنے ایک منفرد کھانوں کا کلچر بھی ہے جسے ہنانی کھانا کہا جاتا ہے جس میں ہنانی چکن رائز اور وی جیانگ چکن جیسے پکوان شامل ہوتے ہیں ہنانی چکن چاول ہنان میں ایک مشہور ڈش ہے اور اسے سنگاپور کے قومی پکوان میں سے ایک کے طور پر پہچھانا جاتا ہے ہنان چین میں گولف کی سیاحت کے ایک بڑا مرکز بھی ہے جہاں جزیرے میں متعدد آلوی میار کے گولف کورسز موجود ہیں ہنان کا ایک برپور سکافتی ویڑسہ بھی ہے جس میں لی اور ماہو نسلی گروہوں کے اثرات کے ساتھ ساتھ جروع مشرقی اشیاء سے تاریخی تعلقات بھی شابل ہیں لی اور ماہو نسلی اقلیتوں کی اپنی الگ الگ زبانیں رسم و رواد اور روایتی لباس ہیں ہنان کی قدیم زمانہ کی ایک طویل تاریخ بھی ہے اس سارے قدیمہ کے مقامات یہاں پانچ ہزار سال قبل انسانی رہائش کے شوائد کو ظاہر کرتے ہیں وی چیانگ کنونشن اور ڈانس زو کے تاریخی مقامات ہنان کے قدیم تنی شہروں میں سے ایک ہیں دوستو ہنان جزیرہ انٹرنیشنل فیسٹیول اور ایک سلانہ تقریب کا انعقاد بھی کرتا ہے جو ثانیہ میں مرقید ہوتی ہے جس میں چینی اور بینل اقوامی دونوں فلموں کی نمائش ہوتی ہیں ہنان میں متعدد گرم چشبے سپاز، ریزورٹس اور دیگر شامل ہیں جو ظاہرین کو آرام اور تندرستی کے تجربات پیش کرتے ہیں ہنان کئی مقامی جاندروں کی انواح کا گھر بھی ہے جن میں ہنان بلیک کرسٹڈ گیبن ہنان خرگوش اور تیتر وغیرہ شامل ہیں ہنان آبی کھیلوں کے شکین اپرات کے لیے مقبول ترین مقام ہے جو سرپنگ، سنورکلنگ اور کشتی رانے جیسی سرگرمیاں پیش کرتا ہے اس علاقے کے پاس ہائیکو اور ثانیہ میں بینل اقوامی ہوای اڈے کے ساتھ ساتھ ایک تیز رفتہ ریل نیٹورک کے ساتھ ایک اچھی طرح سے ترقی آفتہ نکل و حمل کا ڈانچہ بھی موجود ہیں جو جزیرے کے انقلی بیسوں اور شہروں کو آپس میں ملاتا ہے چینی حکومت نے ہنان کو ایک خصوصی اقتصادی زون کے طور پر نامزد کر رکھا ہے جو غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرتا ہے اور اقتصادی ترقی کو فروغ دیتا ہے ہنان اپنے سالانہ ناریل تہوار کے لیے جانا جاتا ہے جو جزیرے پر موجود ناریل کے وسائل اور سکافتی ورسے کا جشن ہوتا ہے ہنان کئی روایتی دستکاری کا گھر بھی ہے جن میں ناریل کی تراش خراش کھول تراشنا اور بوسے کی بنائی شامل ہے ہنان میوزیم صوبے کی تاریخ اور سکافتی اور قدرتی وسائل کی نوائش کرتا ہے ہنان میں رات کی زندگی کا ایک متارک منظر نامہ بھی ہے جن میں ہنان سانیہ جیسے شہروں میں بار کلبز اور تطریب مقامات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں ہنان تیبی سیاحت کے لیے بھی مقبول ترین مقام ہے جہاں جدید ہسپیٹل اور تیبی سہولیات عالی میار کی صحت کی دیکھ بال کی خدمات پیش کرتی ہیں ہنان متعدد بینڑ کوامی تقریبات اور کانفرنسوں کی میزبانی کر چکا ہے جن میں باؤ، فورم، فور ایشیا وغیرہ شامل ہیں اس کے علاوہ دیگر کاروباروں کی کنونشنز بھی یہاں منعقد کی جاتی سکی ہیں ہنان کی آبہ ہوا کے بارے میں بات کریں تو یہاں بارسی جنگل بھی موجود ہیں جن میں وافر بارش اور زیادہ نمی ہوتی ہے ہنان کا ایک مضبوس دریش شعبہ بھی ہے جو مختلف قسم کی فصلیں ہیں جیسے کہ چاول، گنہ، ربڑ اور پھل کاشت کرتا ہے ہنان میں ایک بھرپور سمندری مولیاتی نظام دیکھنے کو ملتا ہے جو اسے سکوبا ڈیبنگ اور سنورکلنگ کے افراد کے لیے بہترین مقام بناتا ہے ہنان چین اور بینالوکوامی سیاہوں کے لیے مقبول ترین مقام ہیں یہاں روس، جنوبی کوریا اور جپان جیسے ممالک سے آنے والے زائرین کی زداد بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے ہنان میں متعدد ربائیتی تیوار اور تقریبات مرکت کی جاتی ہیں جن میں ڈرائگن بوٹ فیسٹیول اور لالٹین فیسٹیول وغیرہ شامل ہیں ہنان پرندوں کو دیکھنے والوں کے لیے ایک جنت ہے یہ جزیرے پر پرندوں کی چار سو سے زیادہ اقسام پائی جاتی ہیں ہنان کئی قدرتی چشموں کا گہر بھی ہے ہنان میں گھوٹ سواری کی ایک بہت بڑی سندھ مجود ہے جس میں گھوٹ سواری کے کلب اور سولیات گھوٹ سواری کے شکین افراد کو فراہم کی جاتی ہیں ہنان ایک طویل سہا لگتا ہے جو پندرہ سو کلومیٹر سے زائد پر پھیلا ہوا ہے جو یہاں سالے سمندر کی سرگرمی ہیں اور پانی کے کھیلوں کے بے شمار مواقع پیش کرتا ہے ہنان میں متعدد تاریخی مقامات بھی ہیں جن میں تاریخی شخصیات کے مقبرے وغیرہ بھی شامل ہیں ہنان کی ایک برپور لوگ داستانوں کی روایت بھی ہے جن میں افسان میں مخلوقات اور داستانیں سنائی جاتی ہیں دوستو ہنان متعدد روایتی دیاتوں کا غیر بھی ہے جن میں بنگ لانگولی اور ماو کلٹرل ہیریٹیج ویلج بغیرہ شامل ہیں ہنان میں سائیکلنگ کے راستوں اور پکڈنڈیوں کا ایک نیٹ برک بھی موجود ہے جو ظاہرین کو جزیرے کے خوصور دیاتی علاقوں اور سالی علاقوں کو دیکھنے کی اجازت دیتا ہے دوستو ہنان میں متعدد پورتائش ریسٹوران اور ریزورٹس وغیرہ دیکھنے کو ملتے ہیں ہنان میں مائی گیری کے ایک برپور سکافتی ورسہ بھی ہے جس میں مائی گیری کے روایتی دیات اور سمندری گزا کے مقلب اقسام شامل ہیں ہنان اپنی روایتی موسیقی اور رقص کے لیے جنہ جاتا ہے جو صوبے کے مونتر سکافتی ورسے کی نمائش کرتا ہے ہنان میں متعدد تاریخی مندر اور مزارات ہیں جیسے ہائیکو میں پانچ لارڈز کا مندر جو پانچ تاریخی شخصیات کے لیے وقف ہیں دوستو ہنان میں ایک متعدد تاریخ آرٹ کا منظر بھی ہے جس میں بینر اقامی فنکاروں کے کاموں کے نمائش کی گئی ہے ہنان کی سمدری تجارت اور سکافتی تبادلے کی ایک برپور تاریخ بھی ہے جس کے اثرات جنوب مشرقی ایشیا اور دنیا بر کے دیگر حصوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں ہنان میں متعدد تاریخی کے لیے اور دفاعی ڈانچے بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں دوستو ہنان کی ایک بڑھتی ہوئی فلم کی انڈسٹی بھی ہے جس میں ہنان انٹرنیشنل فلم فیسٹیویل وغیرہ شامل ہوتا ہے ہنان میں مائی گیری کے لیے متعدد روایتی طریقے بھی استعمال کی جاتے ہیں جن میں مائی گیری کے جال اور بانس کے جال کا استعمال کیا جاتا ہے ہنان متعدد روایتی جڑی بوٹیوں کی عدیویات کی دکانوں کا گھر بھی ہے جو مقلب قسم کی جڑی بوٹیوں کے ذریعے علاج کرتے ہیں ہنان متعدد روایتی تہوار اور تقریبات کا گھر بھی ہے جن میں بہار کا تہوار اور خزان کا تہوار وغیرہ شامل ہے ہنان میں متعدد روایتی ملوسات ہوتی ہیں جیسے کہ لی خواتین کے لباس جو اپنی پچیدہ کڑائی اور متحارک رنگوں کے لیے جنا جاتا ہے ہنان میں متعدد مشروبات جیسے کہ نارگل کا دودھ ہربل چائے اور ہنان کافی بھی اتیار کی جاتی ہیں دوستو ہنان میں متعدد روایتی کہانی اور زبانی روایہ آتمی ہیں جس اوبے کی تاریخ اس کا افتی برسے کو محفوظ رکھتی ہیں دوستو شاہی دور کے ہنانی جزیرے کو چینی حکام نے 110 قبل مسیح میں دستاویز میں شامل کیا تھا جب ہان خاندان نے جنرل لو بوڑے کی تحت وہاں ایک فوجی چھاؤنی قائم کی تھی تو دوستو ہنان کے بارے میں آج تک کے لیے اتنا ہی امید کرتا ہوں تمام دوست آج کس معلوماتی ویڈیو سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل تو اقیر ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا ملتے ہیں ایک اور ایسی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بان